ہیلو دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسٹی سی پیجو ہے کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے کیسے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم پلے سٹور جو ہے وہ اوپن کر لیں گے اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ ایسٹی سی پیجو ہے سرچ کر لیں گے یہ جو اوپر آرہا ہے اسی کو ہم جو ہے وہ سرچ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کر لیں گے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایسٹی سی پیجو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے جی تو ابھی انسٹال ہو چکا ہے اگر جو بھی میرے نئے دوست اس چینل پہ آئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی انفرمیٹک ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹال ہو چکے ہیں بٹ سرچنگ کر رہے ہیں ابھی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو سمپلی اوپن کرنا ہے جیسے کہ آج میں نے دیکھ ابھی جو ہے ایسٹی سی پیجو ہے بند ہو چکا ہے لیکن بٹ میں نے ابھی ڈیلیٹ کر گیا دوبارہ اس کو انسٹال کر رہا ہوں بٹ ابھی اس پہ مینٹینس پہ کام چل رہا ہے کچھ کل تک یہ آج اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کل تک یہ اس کی مینٹینس کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ اور اوپن ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایسٹی سی پہ اوپن کر لیا ہے اس کے بعد ہم نیچے دیئے گے یہ بٹن پہ نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کو بٹ ہم جو ہیں اس کا یہ پوری ڈیٹیل آپ چیک کر کے اس کو نیکسٹ کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر یہ پورا دیکھنا ہے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں دکت نہ آئے کسی بھی چیز کی پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد گیٹ سٹارٹ کر دینا ہے جیسے ہی گیٹ سٹارٹ پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کا موبائل نمبر جو ہے وہ مانگے گا تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ آئیڈ کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ آئیڈ کر دیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی موبائل نمبر اپنا جو بھی ہے وہ آئیڈ کر دینا ہے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو ایک ڈبلی گیٹ موبائل نمبر جو ہے وہ آئیڈ کیا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے اس چیز کی تو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ کو ایک OTP آئے گا آپ نے وہ OTP یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کنٹینیو پہ کنٹینیو پہ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو میں آپو ایک پہ ایک ڈے کر دینا ہے یہ جو میں نے ایک ڈالنمبر لگایا یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے لگایا ہے تو آپ نے یہاں پہ ایسے ہی اپنا ایک آمہ نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے date of birth لکھنی ہے جو کہ آپ کی date ہے آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے جیسے بھی آپ select کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے select کر کے done کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر select کر لینا ہے پھر done کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کا as ہے وہ لکھ دینا ہے آپ نے اور آپ نے ایسا لکھ کے پورا اس کو نیچے continue پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ continue کریں گے تو آپ کو جو location جو ہے اس کی enable کرنی بڑھے گی تو آپ اس پہ click کر دیں allow کر دیں آپ اس کے بعد جو ہے آپ کو approve پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو ہے password وہ لگانا ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ اپنا جو بھی code رکھنا چاہتے ہیں جس کو بعد میں آپ enter کر کے open کر سکیں جیسے کہ آپ نے پہلے اکامہ نمبر دیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ password جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے تو یہی آپ کا username اور password ہوگا جس سے آپ sdc pay کو open کر سکتے ہو بعد میں تو میں یہاں پہ جو ہے اپنا password جو ہے وہ enter کر لیتا ہوں آپ نے debit card پہ click کر لیا یہاں پہ آپ نے amount enter کر دینی ہے کتنی آپ نے amount جو ہے وہ چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ نے نیچے continue پہ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو card ہے اس میں fees نہیں ہے اور اس میں جو ہے text بھی نہیں ہے تو آپ اس پہ continue پہ click کر دیں میں نے already جو card ہے وہ enter کر کے رکھا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایک otp میرے account پہ آئے گا تو otp آ چکا ہے مجھے but مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے but جیسے ہی آپ otp یہاں پہ add کرتے ہیں تو یہ آپ کا add ہو جائے گا balance but مجھے ابھی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے recharge کی لیکن آپ کو میں نے بتانے کے لیے یہ کیا ہے تو آپ نے اگر کسی کو جیسے کہ آپ کسی اپنے ہی دوست کو transfer کرنا چاہتے ہو payment تو آپ نے transfer to contact پہ click کرنا ہے اگر اس کا number آپ کے پاس save ہے تو آپ اس کا number add کر کے تو آپ اس پہ click کر کے اس کو transfer کر سکتے ہیں یہاں پہ local bank کا option بھی ہے آپ اس پہ بھی click کر کے جو local یہاں کا bank ہے آپ اس پہ transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ international کا ہے آپ international پہ click کر کے آپ کسی بھی country میں پیسہ transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ cards کے option ہے جیسے کہ mobile, sdc, zen اور مختلف cards ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ہمارے پاس جو سوہر ہے sdc pay کا card اگر آپ یہ card لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو ہے اس کی جو formality پوری کر کے click کر دینا ہے تو یہ card جو ہے جیسے کہ create new card ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ card میرے پاس سامنے classic یہ show ہو رہا ہے اس کو میں click کروں گا تو یہ card جو ہے میرے پاس آ جائے گا تو اب بھی مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تو یا اس sdc pay سے آپ جو ہے mobile کا recharge بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی recharge آپ کو چاہیے جیسے sdc, mobile, zen کوئی بھی recharge آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے میں store پہ click کیا تو اس میں کیا ہے تھوڑا maintenance پہ چل رہا ہے یہ کچھ update کر رہے ہیں اس لیے یہ open نہیں ہو رہا تو sdc اور mobile اور zen card بھی آپ یہاں سے purchase کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ کو کوئی بھی card شاہیے تو آپ یہاں سے purchase کر سکتے ہیں تو دوسری بات اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ searching کر رہا ہے ابھی اس کی maintenance چل رہی ہے تو یہ کافی دو دن سے بند تھا بٹ میں نے اب بھی delete کر کے اس کو دوبارہ open کیا ہے تو اگر آپ کا بھی کچھ پیسے وغیرہ ہیں اس میں تو آپ transfer کرنا چاہتے ہو اور open نہیں ہو رہا تو آپ ایسا کرے ہو اس کو delete کر کے دوبارہ سے اس کو install کر کے open کر کے جو بھی پیسہ آپ transfer کرنا چاہتے ہو یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہو آپ کر لو تو اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like and share کر دینا اور please channel کو subscribe لازمی کر دینا کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو مل